بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وآلہ علیہ وصحابی اجماعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اخلو الاقدثم من لسانی افق و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ بھیر خوش آمدے تمہارا یہ سپیشل پروگرام رمضان کے مہینے کا قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسواں پارا جو ہے اس کی تفسیر کور کر رہے ہیں میڈیر بین سیٹرز آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نمبر ایٹی سکس ہے سورہ تارک وہ ہم کور کریں گے اور اس سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کی جو تھیم ہے سورہ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یعنی کہ یہ سورہ کی جو تھیم ہے وہ ایک سفر کی تھیم ہے یعنی کہ ایک انسان ایک جو سٹیٹ آف ٹراولنگ کے اندر ہے بندہ ایک مسافر ہے سفر کر رہا ہے ٹراول کر رہا ہے اس کے بارے میں اور اللہ سبحانہ اللہ نے بڑے مزیدار طریقے سے کمپیرزنز کی ہیں انسان کی اپنی تخلیق کے اور کچھ آسمانی سیلیسچل باڈیز کے ساتھ تو انشاءاللہ اس سورہ کو ہم آج انشاءاللہ انڈیپٹ سٹیڈی کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں ایک انسان کے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی ایک تھیم اس میں پائی جاتی ہے اللہ سبحانہ اللہ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں ایک قسم کے ساتھ والسماعی والتارق آسمان کی قسم اور التارق کی قسم پچھلی سورہ میں تھا والسماعی ذات البروج آسمان اس آسمان کی قسم جس میں بڑے بڑے تارے ہوتے ہیں یعنی اس میں وہ قسم ایک ہی تھی کہ اس آسمان کی قسم جس میں بڑے تارے ہوتے ہیں بروج ہوتے ہیں اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ والسماعی والتارق آسمان کی قسم اور تارق کی بھی قسم تارق کیا ہے یہ ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جس کی بات کی جاری ہے انشاءاللہ بھی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو اسماع سے مراد ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہے یعنی جو اس میں سیون ہیونز بھی آ جاتے ہیں اور جو کچھ بھی اوپر آپ کے ہے اس سب کی ہی قسم کھائے جاری ہے یاد رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں معظم شرن یعنی وہ شریعت میں وہ چیز معظم ہو جاتی ہے وہ عزت والی ہو جاتی ہے جیسا کہ تو جہاں جہاں جس جس چیز کی بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس کا ایک اس کو ایک نوبلیٹی بخش دی جاتی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے والقلم کہہ کے بھی یعنی پین کی بھی قسم کھائی اور اس لیے میرے اپنے ٹیچرز مجھے کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے نا پین رکھا کرو کیونکہ پین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے علمہ بالقلم ہمیں پین کے ذریعے لکھنا سکھایا اور اس کی قسم بھی کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خاص چیز ہے اور ایک student of knowledge جو ہوتا ہے ایک طالب العلم جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ اپنا پین رکھنا جائیے ویسے میں آپ کو سائیڈ پر کچھ tips دے رہا ہوں انشاءاللہ سو اللہ سبحانہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں وَالسَّمَعِ وَالتَّارِقِ اب وَالسَّمَعِ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں from a scientific perspective also ہم لوگ جس پلانٹ پہ رہتے ہیں یہ پلانٹ ایرث ہے پلانٹ ایرث جس سولر سسٹم کا حصہ ہے اس میں نائن پلانٹس ہوا کرتے تھے پھر وہ پلوٹو بچارہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا لیکن بہرحال ایٹ پلانٹس بھی جلیں اگر آپ کر لیں مرکری وینس ایرث مارس وغیرہ اور بیج میں ہمارا جو ہے وہ سورج ہے اور سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے it's a star اور سورج جو ہے اس کا جو ہمارے ساتھ ڈسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کو یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ پر لائٹ ٹرائیول کرتی ہے سورج سے لے کے ہم تک روشنی کو پہنچتے پہنچتے آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں حالانکہ سپیڈ آف لائٹ کیا سپیڈ ہوتی ہے وہ 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ لیکن سورج سے یہاں تک روشنی پہنچتے پہنچتے ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑا ستارہ ہے اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1,000,000 ایرٹس اس کے اندر فٹ آسکتی ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سورج کا باقی ستاروں سے کیا تعلق ہے تو سورج بہت ہی چھوٹا ستارہ ہے اس کو یلو ڈوارف بھی کہتے ہیں یلو کیونکہ اس کی رنگت ایسی ہے پیلی سی رنگت ہے اس کی اور ڈوارف اس لیے کہ یہ بونا ستارہ ہے یہ بڑا ستارہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے لیکن جہاں پہ کائنات کی بات آتی ہے یا ہماری ایون گیلکسی کی بات آتی ہے تو اس کے اعتبار سے دیکھا جا تو یہ بہت چھوٹا ستارہ ہے اچھا سورج جو ہے اس کے علاوہ جو سب سے قریب ترین تارہ ہمارے یعنی قریب ہے وہ 4.2 لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ ہے یعنی کہ وہاں سے لائٹ پہنچتے پہنچتے چار سال لگ جاتے ہیں یعنی چار سال لگتے ہیں وہاں سے لائٹ کو ہم تک پہنچنے میں یعنی کہ اگر آج وہ تارہ تباہ ہو جائے تو ہمیں چار سال کے بعد پہ چلے گا کیونکہ لائٹ اس سے ابھی تک آ رہی ہے سورج اگر ابھی اس سیکنڈ میں اللہ نہ کہنے پھٹ جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو ہمیں آٹھ منٹ کے بعد خبر ملے گی کیونکہ سورج سے لائٹ تو آ رہی ہے تو لائٹ کو ٹرائول کرتے کرتے آٹھ منٹ لگتے ہیں لائٹ کو چار سال لگتے ہیں جو 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ پر ٹرائول کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کئی تارے ایسے ہیں جو کہ بلینز آف لائٹ ایئرز اب گئے ہیں تھرٹین پوائنٹ ٹو بلین لائٹ ایئرز اوئے وہ تارہ ہے جو کہ سب سے دور ہم سے یعنی فرم ہماری گیلیکسی کے اندر تھرٹین پوائنٹ ٹو بلین لائٹ ایئرز یعنی انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے آپ پتہ جب آپ اسمان کو رات میں دیکھتے ہیں نا کسی اندھیری رات ہو اور صرف اس پہ تارے نظر آ رہے ہو خاص طور پر آپ کسی گاؤں کے علاقے میں ہو یا کسی نیچرل جگہ پہ ہو کسی ماؤنٹنس ایریا میں ہو جہاں پہ اسمان کلیر ہوتا ہے کوئی فاغ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بادل نہیں ہے تو جو آپ کو تارے اسمان پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ آپ کہہ لو کہ 300 بلین سٹارز ہیں 300 بلین سٹارز آپ کو نظر آتے ہیں نائٹ سکائے میں اور یہ جو تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف آپ کو اپنی ملکی وے گیلکسی کے تارے نظر آ رہے ہیں جس گیلکسی کے اندر ہم ہیں اور اس ملکی وے گیلکسی جیسی اور بہت ساری گیلکسیز ہیں تقریباً 250 ملین اور گیلکسیز ہیں ہماری ساتھ والی گیلکسی جو ہے وہ انڈرومیٹا گیلکسی ہے وہ ہم سے بڑی ہے ہمارے پاس تقریباً 300 بلین سٹارز ہیں ان کے پاس تقریباً 400 بلین سٹارز ہیں اور ہماری جیسی گیلکسیز جو میں نے آپ بتایا کہ 250 ملین اور گیلکسیز ہیں وہ سماہ یہ سارا سماہ ہے جو ہمارے اوپر ہے اور رضا اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں اور اب تارک کی بھی قسم کھا رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک یعنی سائنٹس کہتے ہیں اگر آپ ایک ایک سپریمنٹل چیز پہ اگر آپ ایک ریت کا ذرہ لیں اور اس کو اپنے عام بلینک پہ رکھیں اور اس کو آسمان کی طرف پوائنٹ کریں تو جتنی جگہ وہ ذرہ گہر رہا ہے آپ کی آنکھوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے آسمان کے اندر اس سپیس کے اندر سکائے کے اندر ٹین تھاؤزن گیلکسیز آ جاتی ہیں تھوڑی در کے نہیں یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کو حضم ہونے لے اتنا سا ذرہ جب آپ آسمان کی طرف ایسے کرتے ہیں اور آپ ایک آنکھ بند کر اس کو دیکھ رہتے ہیں وہ جتنی سپیس آسمان پہ گہر رہنا اس سپیس کے اندر آسمان میں اگر ایک کٹ لگا لیا جائے تو اس سپیس کے اندر ٹین تھاؤزن گیلکسیز آ جاتی ہیں انسان حیران رہ جاتے ہیں اور میں نے کہتا ہے ایک گیلکسی کا سائز کتنا بڑا ایک گیلکسی کے اندر کتنے کتنے بلینز اف سٹارز ہیں سوگ یہ کائنات بہت بڑی ہے بہت وسیع ہے خاص قسم کا ستارہ ہے اس کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا کرسی اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جس کو انگلیش میں فوٹس ٹول کہتے ہیں اس سے کیا کمپیریزن ہے اللہ کی عرش کا کرسی سے مقابلہ یوں ہے جیسے کہ ایک سہرہ کے اندر ایک انگوٹی پھینک دی جائے ایک سہرہ ہے اس میں سہرہ پورا سہارا ڈیزرٹ ہے پورے سہارا ڈیزرٹ کے اندر ایک انگوٹی ادر پڑی ہو تو وہ اس انگوٹی کی کیا ویلیو ہے اتنا بڑا سہارا ڈیزرٹ ہے اس میں ایک انگوٹی یعنی یہ رشتہ ہے عرش کا کرسی کے ساتھ اور کرسی کا کائنات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تعلق ہے کہ جیسے ایک سہرہ میں انگوٹی پھینکی ہوئی ہے تو آپ اور میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کتنا عظیم ہوں کا جس نے ایسی کائنات پیدا کی آپ یوٹیوب پہ نا ابھی نہیں لیکچر ختم ہونے کے بعد ایک ویڈیو دیکھے گا جس میں کمپیرزن کیا ہوئے ڈیفرنٹ پلانٹس کا اور پھر سٹارز کا اور پھر بڑے سٹارز کا سٹارز کا کمپیرزن ہوا ہوئے نیسا کہ ایک ریسرچ ہے انہوں نے اس کو ساری ویڈیو کو کمپیرزن کیا جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ سٹارز کا کمپیرزن کیا کہ ایک سٹارز اتنا بڑا ہے تو آپ کو وہ سورج دکھاتے ہیں پہلے ارتھ دکھاتے ہیں ارتھ کے بعد سورج دکھاتے ہیں سورج کے بعد دکھاتے ہیں سورج سے اتنے بڑے بڑے تارے آتے ہیں کہ انسان کا دماغ اڑ جاتا ہے کہ بھئی ہم کہاں بیٹھی ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چیزوں کو پیدا کی ہے ہم حیران حیران رہ جاتے ہیں بندہ اور میں تو آپ کو بتا ہوں honestly میں جب بھی کوئی nature documentary دیکھتا ہوں یا کوئی universe کے بارے میں documentary دیکھتا ہوں میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمارا ہماری یعنی پوری کائنات کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے لیکن پھر ایک کائنات ہم سے اوپر ہے اور ایک کائنات ہمارے اپنے اندر بھی ہے انسان اپنے اندر دیکھے تو اپنے اندر بھی پوری کائنات چل رہی ہے پورا ایک نظام چل رہا ہے مختلف سسٹمز آپس میں ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ کچھ آئیڈیا ہمیں ملتا ہے ایسے کہ یہ یونیورس کتنی بڑی ہے اتارک کی اوپر آتے ہیں جی والسماعی والتارک اتارک کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے ستارے کے ذکر کی اتارک کہتے ہیں ایک راستے کو طریق کہتے ہیں ایک راستہ ہے اور تارکہ کہتے ہیں کسی چیز کو جب ہٹ کیا جاتا ہے تو ایک طریق راستہ اس لیے بنتا ہے جو ایراب لنگویس ہونے کا اس لیے وہ جو راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر بار بار لوگ چلتے ہیں تو اس کو ہٹ کیا جاتا ہے بار بار تو جس پات کی اوپر وہ کہتے ہیں نا the past that was trodden upon جس پات کی اوپر لوگ یعنی چل چل کے گئے ہیں وہ پات پر بن جاتا ہے نا پکڈنڈی بن جاتی ہے پھر وہ بڑی روڈ بن جاتی ہے جب زیادہ لوگ گزرتے ہیں تو یہ ایک طریق بن جاتا ہے تو یہ جو اتارک ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو رات میں آتا ہے رات میں سفر کرتا ہے رات میں نظر آتا ہے اور اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی ٹرائول کر کے ہم تک پہنچتی ہے جو کہ جیسے میں نے کہایا کہ سپیڈ آف لائٹ پہ ان کی لائٹس آتی ہے تو یہ بڑا چمکدار ستارہ ہے جو کہ اس طرح سے آتا ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ زہل شیخ السادی نے فرمایا زہل نامی ستارہ ہے بٹ واللہ والم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل میں یہ کون ستارہ ہے بہترحال اس سے جنرل برائٹ تارے بھی مراد لی جا سکتے ہیں جو جو نائٹ سکائے کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں اس پہ بھی آپ کو بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جائیں گے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے زیادہ جو برائٹس سٹارز ہیں ہماری پوری یونیورس کے اندر وہ کون سے ہیں اور in relation to the earth کون سے سب سے زیادہ برائٹس سٹارز ہیں تو اس کی ساری انفرمیشن جو ہے آپ اس کی اوپر مزید ریسرچ کر سکتے ہیں آگے فرمایا وما ادراکا مت تارک اور تمہیں کیا پتا چلے گا کہ ادتارک کیا ہے اچھا یہ اللہ سبانت اللہ کا ایک اسلوب ہے کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراکا کہیں فرماتے ہیں وما یدری کا دونوں ملتے جلتے ہیں لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وما ادراکا فرمائے ہوتا ہے اور تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ادتارک کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں چل سکتا پھر اللہ تعالیٰ بتا جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور جہاں وما یدری کا آتا ہے وہاں پہ آتا ہے کہ تم احساس کر کے خود پہنچو یہاں تک وہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے نہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود پہنچ جاؤ سوچ کے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وما ادراکا مت تارک تمہیں کیسے پتا چلے کا تارک کیا یعنی جتنی بھی تم سائنس لڑا لونا اس تارک کی حیثیت حقیقت کیسے تم جان سکتے ہو اور یقین کریں ہمارے پاس اس وقت جو انفرمیشن ہے یونیورس کے بارے میں وہ بہت ہی تھوڑی ہے آٹے میں نمک کے برابر انفرمیشن ہے ہمارے پاس کچھ انفرمیشن نہیں ہے کہ پوری کائنات میں کیا ہے میں نے مدب میری ہوبی تھی ایک شوق تھا کہ میں یونیورس کے بارے میں سٹڈی کروں اور دوکیمنٹری دیکھوں بکس پڑھوں but every time you see a documentary جب بھی آپ کچھ دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے مجھے اور بھی نہیں پتا میں مزید نکمہ ہو گیا ہوں کیونکہ اتنی بڑی کائنات ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا اور ہے ہمیں تو پلانیٹ ایرث کا نہیں پتا ابھی تو ہمارا پلانیٹ ایرث فلی ڈسکورڈ نہیں ہے most of the planet ایرث وہ بھی تک ڈسکورڈ نہیں ہے تو کائنات کو تو چھوڑیں ابھی تو بڑی جو ہے نا دور کی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِحَ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سماد دنیا ہے اس کو تاروں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور اس کا ایک اور کام یہ ہے رجوم اللہ شیعاتین یہ جو تاریں ہیں یہ شوٹنگ سٹارٹس کی بات ہو رہی جو کہ شیعاتین کو مارنے کے بھی کام آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جو نجوم کی جو جگہ ہے مقام ہے اس کی قسم کھائی مواقع نجوم کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہے کیونکہ یہ ان کی جگہ جو ہے نا وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں سے ہٹ چکا ہو کیونکہ لائٹ کی بات ہے نا لائٹ ٹرائول کر کیا رہی ہو سکتا ہے وہ تارے ہی ختم ہو چکا ہو صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہو جو تارے ہم سے بلینز او ویئرز دور ہیں ہو سکتا ہے وہ آج ہوئی نا کبکہ تباہ ہو چکیوں لیکن لائٹ ان کے ابھی تک آ رہی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سورج کی روشنی آٹھ منٹ تک آتی رہے گی بلکل اسی طرح سے کئی تارے ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان نجوم کی قسم بلکہ قسم کھائی ان کے جگہ کی ان کے مکان کی کہ جہاں پہ وہ ہوا کرتے تھے یا ہیں سبحان اللہ تعالیٰ اپنی یعنی قسموں میں بھی بہت پریسائس ہیں اور یہاں فرمایا ان نجم الساقب اصل میں یہ تارے کیا ہے ان نجم الساقب ایک بہت ہی برائٹ ستارہ جس کی لائٹ پیرسنگ لائٹ ہوتی ہے جہاں پہ آسمانوں کو چیرتا ہوا وہ اس کی لائٹ آپ تک پہنچ رہی ہے تو جیسے کہ جس طرح ایک روشندان ہوتا ہے روشندان میں سے ایک بیم آف لائٹ آتی ہے یا اگر آپ کے پردے میں اگر سراکھ ہو جائے تو اس میں سے جو ایک پیرسنگ لائٹ آ رہی ہوتی ہے اور آپ اگر بیڈ میں لیٹے ہیں اور وہ آپ کے آنکھوں میں لائٹ پڑھ رہی ہے تو پھر آپ کو بہت ریٹیٹ کرتی ہے تو بلکل اسی طرح سے یہ جو تارہ ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ کہاں سے پتہ نہیں اس کی لائٹ آ رہی ہے اور بہت دور سے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی آپ تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہے اچھا یہاں پہ اللہ سبانہ تعالی آگے فرماتے ہیں اس تارہ کے بارے میں بات کرنے کے بعد اس کی قسم کھانے کے بعد ان کل نفس لما علیہ حافظ یقیناً کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی اوپر کوئی حافظ نہ ہو یعنی یہاں پہ ویسے تو مراد فرشتے ہیں لیکن ان سب کے اوپر بھی حافظ اللہ تعالی ہے جیسے ہم آیتر کرسی میں پڑھتے ہیں کہ وَلَا يَهُدُوا حِفْظُهُمَا وَهُوَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو اللہ تعالی بھی حافظ ہے اور ویسے تو فرشتوں کے بارے میں ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا بھی تھا کہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَحْفَلُونَ سورہ انفطار میں پڑھا تھا ہم نہیں ہے تو فرشتے جو ہیں وہ ہم سب کی اوپر حافظ ہیں اور ہمیں ہمارے سارے عامال جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک مراد ایک ابن کثیر جو ہیں اپنی تفسیر میں منسن کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے کسی نے جب پوچھا فرشتوں کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کی تعداد ہمارے ساتھ کتنے محافظ فرشتے ہوتے ہیں یعنی ایک دو فرشتے تو وہ ہیں جو آپ کے نامہ اعمال اس میں انٹری کر رہے ہیں یا تو آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں یا آپ کی برائیاں لکھ رہے ہیں اور پھر دو فرشتے اور ہیں جو ایک آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے ہوتے ہیں اور یہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں مختلف سیچویشنز میں آپ کو آپ کے اوپر جو کوئی مسئیبت پریشانی ہوتی اس کو ہٹا دیتے ہیں لیکن ایک دن جس دن آپ کی موت کا وقت لکھا ہوگا اس دن یہ سمپلی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے اس دن ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ آپ کی اس دن حفاظت کریں اس دن یہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائنات ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے اچھا اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ایک انسان کو پتا چلتا ہے کہ میری نہ ہر وقت مانٹرنگ ہو رہی ہے جس طرح میں سی سی ٹی وی کیمرے کی اوپر ہوں میرے اوپر کوئی ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں میری ہر چیز کو تو آٹومیٹکلی ایک انسان کا جو بہیوئر ہے وہ بہتر ہوتا ہے انسان کے اندر تقوی کی چیز پیدا ہوتی ہے تقوی کیا ہے کہ انسان کسی کے خوف سے کچھ اپنی حرکتوں کو بدل دے یعنی اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پینا ہوا آگے آپ نے پولیس آفیسر کو دیکھا آپ نے فوراں سیٹ بیلٹ باندھی تو یہ پولیس آفیسر کا تقوی اختیار کیا آپ نے اس کے تقوی سے آپ نے آپ کو چینج کیا ہے یا پھر آپ کا رات کو آپ گاڑی چلا رہے تھے آپ کا موڈ نہیں تھا ریڈ لائٹ پر رکنے کا پھر رات کے لیٹ تھا ایک دو بجرے تھے تو آپ نے کہا بھئی آس پاس ہی کوئی نہیں تو میں ایسی نکال رہتا ہوں لیکن جیسے دیکھا پولیس والا کھڑا آپ نے گاڑی آرام سے روک دی تو پولیس والے کے تقوی کی وجہ سے آپ نے گاڑی کو روکا تو جب انسان کو پتا ہونا کہ اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر آٹومیٹکلی اس کا بیہیویر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے آگے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے نظارہ کرے نظر آگے انظر ٹھیک ہے اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ شورہ میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دکھایا یدِ بیضا جو ہے تو لوگ کیا ہوگے ناظرین ہوگے وہ دیکھ بھکا بھکا ہوگے دیکھنے لگ پڑے تو اللہ سپندرہ فرماتے ہیں کہ غور سے انسان دیکھے کہ مِمَّ خُلِق کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ انسان دیکھے کہ بھئی مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا جیسے پیشلی سورہ میں آئے تھا مِن اَيِّ شَئِن خَلَقَ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ کہ تجھے آخر پیدا کس چیز سے کیا ہے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور انسان جو ہے یہاں پہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ یہ بھی ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق نہیں ہے علف نہیں ہے مِمَّا خُلِق یعنی کہ اتنا حقیر ہے کہ اس پہ مِمَّا کہنا بھی شاید اپروپریٹ نہیں ہوگا اور خُلِق بھی کہا کہ جس کو کیسے پیدا کیا گیا یہ نہیں کہا کہ خَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اللہ نے اپنا نام نہیں ساتھ لگایا بس کہا دیئے مِمَّا خُلِق انسان دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اب انسان سوچے کہ واقعی میں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا غرور اور تکبر کے اندر ہوں اور حالانکہ میری حیثیت کیا ہے میری اوقات کیا ہے میں پیدا کہاں سے ہوا تھا ایک چھوٹا سا ایکشپریمنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک پیپر لیں نا پلین پیپر لیں اس پہ ایک ڈاٹ لگا دیں ایک پلین پیپر لیں اور اس پہ ایک ڈاٹ لگائیں اور اس ڈاٹ کو غور سے دیکھیں اور آپ یقین کریں ایک زمانے میں آپ اس ڈاٹ جتنے ہوتے تھے یہ ایسے بھی چھوٹے let that sink in اس کو ذرا نہ حضر مانے لیں ایک زمانہ تھا جب آپ اس ڈاٹ سے بھی چھوٹے ہوتے تھے آپ کا وجود یہ تھا آپ کی حیثیت یہ تھی آپ کی existence یہ تھی ایک زمانہ تھا پھر آپ ماں کے پیٹ میں آہستہ آہستہ یعنی آپ مایکروسکوپ کے ذریعے نظر آتے تھے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ بڑے ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی آپ دنیا میں آگئے اب یہ ایک سفر ہے جو آپ کا چل رہا ہے ایک سفر اس نجم الساقب کا تھا جو اس کی لائٹ چیرتی بھی جو ہے نا اسمانوں سے آ رہی جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ وہ بھی لائٹ ہے وہ ٹائول کرتی کرتی تم تک پہنچ رہی اور دیکھ تمہارا بھی سفر ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ تم دنیا میں آئے اور پھر اس جنرلی میں تم آگے جاؤ گے پھر تم بھی مر جاؤ گے اور تمہارا سفر بھی اللہ کی طرف ہے سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ اشارت فرماتے ہیں کہ انسان سوچے کہ اس کو کسی سے پیدا کیا گیا اور دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے انسان کے اندر اتنے زیادہ ڈیفرنٹ سسٹمز چل رہے ہیں ایک سسٹم نہیں ہے اس کا ایک نروس سسٹم ہے ایک اس کا ڈیجیسٹیف سسٹم ہے ایک اس کا برین کا پورا سسٹم ہے یعنی ڈیفرنٹ سسٹمز جو ہے نا مل کے اس کو بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں خُلِ قَمِن مَا اِن دَافِق اس کو پیدا کیا گیا ایک مَا اِن دَافِق سے مَا کہتے ہیں پانی کو دافِق یعنی جو اچھلنے والا یعنی پانی جو کہ گش فورت کرتا ہے تو اس کو اس پانی سے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ یہ بلکل انیس جیسی آیات سے ملتی جلتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا مِن اَي شَهِن خَلَقَ مِن نُطْفَتِن خَلَقَ حُفَقَدْرَا بڑی سیمیلر آیات ہیں وہ اور انٹینشن بھی دیکھیں اسی طرح سے کہ انسان کو نا ہنبل کیا جا رہا ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تُو قیامت کو جھٹلانے والا تُو اللہ تعالیٰ کی رسولوں کو نا ماننے والا تُو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا تُو اپنی اوقات پر تُو ذرا جائزہ لے کہ تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے ذرا سوچ تو صحیح کہ تُو کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے تجھے پیدا کیا تُو شکر گزار نہیں بنے گا اللہ کا اللہ کا نیک بندہ شکر گزار نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ یعنی سوال کر رہے ہیں اسے پوچھنے کے لیے خُلِقَ مِمَّا اِن دَعْفِقْ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ سُلْبِ وَالتَّرَعِبْ اور یہ کہاں سے نکلا یعنی یہ انسان کی پیٹ سے اور پسلیوں سے کے بیچ میں سے نکلا یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی نکلا تھا یہ کہاں سے آیا تھا انسان کی پیٹ اور پسلیوں کے بیچ میں سے یہ پانی ایکسکریٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس سفر کا بتا رہے ہیں کہ تُو سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا پسلیوں اور پیٹ کے جگہ سے تُو سٹارٹ ہوتا ہے اور کرتے کرتے تُو دنیا میں آیا اور اب تیری غرور اور تکبر کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح فیرون کی وہ کہا تھا نا کہ اتنا تکبر غرور چلا گیا کہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع گیا حالانکہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا میں نے اپنے آپ کو خود تو ڈیزائن نہیں کیا میرے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں جو بھی میرے پاس آج صلاحیتیں ہیں اگر انٹیلیجنس ہے اگر مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے اگر میں فلاں فلاں سبجیکٹس میں اچھا ہوں یہ میں نے خود کیا یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ نے ٹیلنٹ دیا نا اب میں اس کو پولش کرنا چاہوں میری مرضی نہ پولش کروں میری مرضی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دیں اس کا انسان شکر ادا کر لیتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو واپس لے آئے یعنی واپس کہاں لے آئے یعنی واپس اس کی زندہ کر دی جائے اس کو یعنی یہ مرنے کے بعد تو یعنی کہ انسان کو مرنے کے بعد زندگی دینے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کہہ سکتا یعنی عام اصول ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کہا جائے کہ مشکل زیادہ کب ہوتی ہے جب پہلی دفعہ بنائے جائے یا جب دوسری دفعہ بنائے جائے پہلی دفعہ بنانے میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے کہ شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی کھانے کی بھی چیز بنا رہے ہیں کوئی ریسپی ڈونڈ رہے ہیں تو پہلی دفعہ بنانے میں تھوڑا ایکسپیرمنٹیشن ہوگی تھوڑا سا کچھا پکا ہو جائے گا لیکن جب ایک دفعہ بن گیا آپ سے اس کے بعد دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہے تو اللہ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا لیکن اگر سمپلی آپ اپنی ہی اکل کے مطابق بھی سوچ لیں تو جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کے لئے دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ سے پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یحسین کے اندر یقینا ہم ہی ہیں تین دفعہ اس میں تاقید آئی ہم ہم ہی تو ہیں جو مردہ چیز کو زندہ کر دیتے ہیں جب انسان مائن دافق تھا تو ایک مردہ چیز تھی پھر وہ مائن کے پیٹ میں گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جان دے دی زندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر دے اللہ اس بات پر قادر ہے تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان مرے گا مرنے کے بعد بھی اس نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی پوری طرح قادر ہے اور یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ انہو یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو شک کرتے تھے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ سے ریکریئٹ کر دے یوم تبل السرائر یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام سرائر جو ہیں یا سیکرٹس جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا ان پر غور کیا جائے گا یوم تبل السرائر یعنی تبلہ یعنی بھلا سے نکلا یعنی ٹیسٹ کرنا کسی چیز کو یا اس کو دیکھنا آزمانا چیک کرنا ایکسپوز کرنا یہ سب چیزیں اس میں آسکتی ہیں اور سرائر جو ہے یہ سریرہ سے نکلا یا سر کوئی چھپیوی چیز جو ہے نا سیکرٹ طریقے سے کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں ایک بہت اچھی طرح سے پروٹیکٹڈ اور گارڈڈ سیکرٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرائر ہیں یعنی پلورل فارم میں ٹھیک ہے تو اس دن کیا ہوگا ساری کی ساری سیکرٹس جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے تو اب یہ سیکرٹس کونسی سیکرٹس ہیں اب آپ دیکھیں کہ انسان خود سوچے کہ کون کونسی چیزیں جو ہے نا وہ سیکرٹ ہیں ایک تو کچھ سیکرٹس ہیں جو انفرادی طور پر ہماری سیکرٹس ہیں اس دن سارا کچھ باہر آ جائے گا ابھی آپ دوسروں کے سامنے بڑے حافظ صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب علامہ شیخ الحدیث فلاہر نمکام بنے پھر رہے ہیں اس دن تو سارے سیکرٹس بھی باہر آ جائیں گے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا ابھی آپ بڑے سوفیسٹیکیٹڈ بن رہے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جی میں تو بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ہوں میں تو جی بڑی کورپرٹ سیکٹر میں جواب کرتا ہوں میں تو جی بڑا ہم ایم 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 ایسنٹ ہیومن بینگ میں تو جی بڑا جنٹلمن ہوں اس دن تمہج آ جائے گی کہ جنٹلمن کون تھا اور کون نہیں تھا یو ماتو بلس سرائے اس دن ساری سیکرٹس بہر آ جائیں گے اور پھر کئی ایسی سیکرٹس ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی سیکرٹس ہیں فرقی جان ایف کینیڈی کو اسیسنیٹ کس نے کیا تھا آج تک نہیں پتا جنرل زیا کا جہاز کیسے کریش ہوا تھا آج تک نہیں پتا نائن الیون کیسے ہوا تھا یہ آج تک نہیں پتا تیوریاں بہت ہیں لوگ بڑا کہتے ہیں جی وہ ایسے ہو گیا اسامہ بن لادن آیا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں میرے پاس گھر میں وہ نائن الیون کمیشن ریپورٹ پوری پڑی ہوئی ہے بٹریلی we don't know کیونکہ وہ جو واقعات ہوئے تھے ایک اس میں چھوٹی سے گر آپ اپنے اون پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لی جگہ کہ ایک اس میں تھی بیلڈنگ سیون وہ بیچاری اس کو کچھ بھی نہیں لگا وہ پتہ نہیں بیچاری شرم سے گر گئی تھی اس کی آج تک ایکسپینیشن نہیں ہے کہ وہ آخر کیوں گری ٹوینٹ آورز کے کچھ فاصلے پر ایک بیلڈنگ سیون تھی جو کہا جاتا کہ سی آئیے کے آفیسز تھے وہ بیلڈنگ کیوں گری اللہ عالم ہمیں تو نہیں پتا کیوں گری اس کو کچھ بھی نہیں لگا نہ اس کو بم لگا نہ جہاز لگا نہ کچھ لگا وہ لگتا ہے کہ شرم سے اسی دن گے گی اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو پینٹیکون کو جہاز لگا ہے وہ جہاز آج تک نہیں ملا آپ نے کہا پینٹیکون کو جہاز لگا ہے وہ جہاز کھا ہے ہمیں بھی دکھا دیں کہتے ہیں وہ ڈسنٹیگریٹ ہو گیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا وہ کہتے ہیں جہاز ڈسنٹیگریٹ ہو گیا ہے ڈسنٹیگریٹ کا مطلب ہے کہ evaporate ہو گیا ہے جہاز آکے لگا ہے evaporate ہو گیا ہے بوئنگ کمپنی جو رولز روئیس کا جس کا اس میں اینجن لگا ہے پرات اور بٹنی کا اینجن تھا اس میں ٹائٹینیم ایلوئی کا اینجن ہے جس کا ملٹنگ پوائنٹ سے قریبا پچیس سو ڈگری ہے اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے چار ازار ڈگری سے اوپر ہے اور جیٹ فیول برن کرتا ہے اگر اٹھارہ سو کی اوپر تو جیٹ فیول اٹھارہ سو پر برن کرتا ہے اس نے پچیس سو والا ملٹنگ پوائنٹ بھی ریچ کر لیا اور چار ازار والا بوائلنگ بھی ریچ کر لیا اور پورا کا پورا جہاز ڈس انٹیگریٹ کر گیا اوپریٹ کر گیا جیٹ فیول کے ساتھ آپ نے لوگوں کو سمجھا ہوا ہے کہ لوگ گھاس کھاتے لوگ بکری ہیں اور لوگ بکری ہیں بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ تو بھیر بکریوں جیسے لوگ ہیں اور سارے غافل ہیں کیونکہ جس جگہ پہ یہ نیرٹیو تو کرتے نا کہ ان کے سی این این بی بی سی شروع کرتے ہیں ایک ہی سٹوری کو لے کے چلتے ہیں بار بار اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے جھوٹ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ سمجھ جاتے ہیں سو کسی کو کر شوق ہو اپنے اون پر ذرا وہ ریسرچ کرے اور ڈھونڈے اور آپ کو بتا ہے امریکہ میں پورے پورے ارگنیزیشنز بنی ہوئی ہیں کہ انجنیرز اگنس نائن الیون سو اینڈ سو اگنس نائن الیون جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے نیرٹیو دیا تھا یہ نیرٹیو تو کسی اعتبار سے بھی چیک ان کر ہی نہیں دا یہ نیرٹیو دزنٹ چیک آؤٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے فیملی میمبرز کی ڈیتھ سوئی ہیں وہاں پر انہوں نے کہا بھی ہمیں تو جو آپ نے کہانی سنائی ہے وہ کہانی تو فٹ ہی نہیں آرہی اس کی اوپر وہ کہانی تو کسی طریقے سے پوری نہیں آرہی جو آپ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یو مہتو بلہ سرائر اس دن ساری سیکرٹس بہر آ جائیں گی اب کوویٹ نائنٹین اتنی بڑی سیکرٹ ہے اتنی اس کی اوپر تھیوریاں آئی ہیں کہ میرے جو نا وہ کان پک گیاں سن سن کے کہ بھئی یہ مین میڈ تھا یا مین میڈ نہیں تھا یہ فلان جگہ سٹارٹ ہوا نہیں ہوا بہت ساری باتیں ہیں میں کسی کو ڈینائن نہیں کر رہا نہ کسی کو ایکسپٹ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت والے دن ہی پر چلے گا ماس پہننے والے مطلب ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں ماس پہنے میں مسئلہ ہے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں ماس پہنا ضروری ہے لوگ کچھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی سوشل ڈسنسی کوئی فرم نہیں پڑتا کوئی کہہ رہے ہیں بالکل فرق پڑتا ہے مطلب آپ کو اتنے زیادہ اپینینز ملتے ہیں تو میں پھر ہی کہتا ہوں کہ اپنے طور پر کوشش کریں اپنے آپ کا خیال رکھیں حفاظت رکھیں سب کچھ کریں انشاءاللہ اپنے طرف سے پرکوشن پورے لیں لیکن پتہ چلے گا یہ قیامت والے دن ہی کے اصل میں یہ کوویڈ نائنٹین کیا بلا تھی کیونکہ میں تو اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا مجھ سے کوئی پوچھتا جانتا ہے اور یہ شاید قیامت والے دن ہی پتا چلے کیونکہ اس وقت جتنی تھیوریاں مارکٹ میں عام ہو چکی ہیں نہیں پتا who to believe and who not to believe ادھر بھی بڑے بڑے اکیڈیمکس بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں جو کہہ رہے جی I am a PhD in molecular biology and virology and all that یہاں پہ بھی doctor scientists بیٹھے ہوئے ہیں so ہم جیسا بندہ جو لے مین ہے جو اس field کا نہیں ہے وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے قیامت والے دن بتا دینا کہ کیا ہوا تھا so بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج ہمیں نہیں معلوم قیامت کے دن کی سارے راز کھل جائیں گے اس دن سارے راز کھل جائیں گے پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا کون لوگ تھے جو کہ فساد کر رہے تھے اور کون لوگ یہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنے والے تھے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِر تو اس دن اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِر تو اس دن جس دن یومتو بلس سرائر جس دن ساری سیکرٹس بائر آ جائیں گے نا تو بھائی جان اس دن نہ تو آپ کے پاس کوئی قوت ہوگی کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا یا تو انسان کے پاس خود طاقت ہو کیونکہ دیکھیں جب انسان کی سیکرٹ آؤٹ ہوتی ہے نا کسی پوری کنٹری کی کسی قوم کی سیکرٹ باہر نکل آتی ہے کہ بھئی یہ تو بڑے چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کو پھر اٹیک کا ڈر ہوتا ہے میرے اوپر اب اٹیک ہوگا پتہ چل جائے کسی قوم نے زیادتیاں کی ہیں تو دوسرے لوگوں کو پتہ اللہ کہ ان کو پکڑو مارو ان کو پکڑ گئے اب ان کو کیا کرنا پڑے گا اپنا ڈیفینس ٹرانگ کرنا اپنے آپ کو قوت دیں گے یا کوئی ہیلپر لے کے آنگے کہ جی بچاؤ ہمیں ہمارے اوپر اب ساری جو نا عوام ٹوٹ پڑے گی جب بھی کسی بادشاہ کا راز فاش ہو جاتا ہے کسی پریزیڈنٹ پرائی منسٹر کا راز فاش ہوتا ہے لوگ سڑکوں میں نکل آتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ when people realize that they have been fooled and taken for a ride پھر revolutions ہوتے ہیں پھر revolts ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تمہاری سیکرٹ ساری باہر آئیں گی نا تو تمہیں بچانے والا نہ اس دن کوئی ہوگا نہ تمہارے اپنے پاس کوئی طاقت ہوگی کہ تم اپنے آپ کو بچا سکو تو اس دن تمہارے پاس کوئی ڈیفینس میکنزم نہیں ہوگا آگے فرمایا اس آسمان اب دوبارہ قسموں کا سلسلہ آ رہا ہے اس آسمان کی قسم جو کہ واپس دیتا ہے رج یعنی رجوع سے نکلا نا تو آپ رج یعنی وہ جو کہ واپس دیتا ہے کیا واپس دیتا ہے عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ پانی آپ کو واپس دیتا ہے اس آسمان کی قسم جو آپ کو بادلوں کے ذریعے پانی واپس کر دیتا ہے زمین سے پانی evaporate ہوتا ہے اوپر جاتا ہے یعنی evaporation اور condensation کا process چلتا ہے اور پھر یہ آپ کے یہاں پہ بارش ہوتی ہے اور جہاں اللہ تعالی چاہتا ہے بارش کروا دیتا ہے تو یہ جو پورا process ہے water cycle کا how the water evaporate اور یہ پورا process اللہ تعالی اس کی قسم کہا رہے ہیں وہ سماعی ذات الرج اس آسمان کی قسم جو کہ آپ کو واپس دے دیتا ہے بعض modern contemporary علماء نے کہا کہ اس میں ذات الرج کی بات جو نا تو اور کا آسمان واپس کرتا ہے تو آج کل کے اگر دور میں دیکھا جائے تو آسمان جو ہے وہ data واپس کر رہا ہوتا ہے data اوپر جا رہا ہے data نیچے آ رہا ہے signals واپس کر رہا ہے یعنی یہاں سے آپ کو پتا ہے satellite communication جو ہے signal اوپر beam ہوتا ہے ایک satellite سے دوسری میں جاتا ہے پھر نیچے واپس آتا ہے تو ہم یہ جو آپ سے جو آج communicate کر رہے ہیں live یہ جو session جل رہا ہے یہ بھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو آسمان سے touch کر کے واپس آ رہا ہے تو یہ signaling جو ہے نا یہ سارا process جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ عالم وہ تو یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ پانی ہے کہ آسمان جو ہے وہ اس آسمان کی قسم جو کہ پانی کو واپس کر دیتا ہے والارد ذات الصدر اور اس زمین کی قسم جو کہ ذات الصدر جو کہ کھل جاتی ہے جو split ہو جاتی ہے یعنی کہ جس کو جس کے اندر crack آ جاتے ہیں تو آسمان کی قسم کھائی جو کہ بارش برساتا ہے اور زمین جو کہ receive کرتی ہے اس کو پانی اس میں پڑتا ہے اور پھر اس میں سے نباتات اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں جو کہ ہمارے فائدے کیلئے ہوتی ہیں جیسے پہلے سورہ میں آئے نا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لئے اور ہمارے جانوروں کے لئے مویشیوں کے لئے اللہ تعالی خوراک پروائیڈ کرتا ہے تو اس میں یہ بات کی جاری ہے کہ اس طرح سے ایک طریقہ اکار ہے کہ آسمان جو ہے وہ بارش برساتا ہے اور زمین جو ہے وہ اس میں سے طرح طرح کی ہمارے لئے پھل اور پھول چیزیں جو ہے نکل کے آتی ہیں اللہ تعالی نے ایک تو پرگننسی کا ذکر کیا تھا شروع میں سورہ کے جہاں پہ بتایا انسان کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے خلقہ ممہ اندافق اس کی ایک جرنی ہے کہ جب ایک کس چیزیں پیدا کیا گیا اس کی ایک جرنی ہے وہ دنیا میں آیا ہے پیدا ہوا اور پھر اب یہ دوسری ایک پرگننسی ہے کہ جو آسمان جو ہے وہ زمین کو پرگننٹ کر دیتا ہے آسمان جو ہے آسمان سے بارش آتا ہے زمین پر یہ پانی پڑتا ہے زمین جو ہے پھر اس میں سے پھل اور پھول اور ڈیفرنٹ فراکے نکلتی ہیں ہمارے لئے ہمارے فائدے کے لئے تو اللہ سبحانتہاللہ ان کے بھی ایک سفر بتا رہے ہیں ایک سفر اس نجم الساکب کا تھا ایک سفر جو ہے وہ اس انسان کا ہے اور ایک سفر اس یعنی ان پھلوں کا پھولوں کا درختوں اور پودوں کا ہے جو کہ زمین کے اندر سے پھر باہر نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لئے پیدا کر دیتا ہے تو اللہ سبحانتہاللہ یعنی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مریوی جو زمین ہے نا اس میں بھی ہریالی کیسے آ جاتی ہے مریوی زمین زندہ کیسے ہوتی ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردہ چیز کو زندہ کر دے اور ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے آہوں کے سامنے یہ بات آتی ہے ڈیفرنٹ سیزنز آتے ہیں گھاس سوک جاتی ہے پھر گھاس نہیں نکلاتی ہے گھاس سوکتی ہے تباہ ہوتی ہے پھر نہیں نکلتی ہے تو ہمیں یہ پروسس نظر آتا ہے اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کیلئے دوبارہ کریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جو اصل میں مشرقین مکہ کا ڈاؤٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ بھئی ہم مر کے واپس کیسے آئیں گے یہ سمجھا دو تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے already observation میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایسی کوئی نئی بات نہیں بتائی جو تمہیں دیکھی نہیں ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی دے سکتا ہے اور پھر یہی چیز اگر آپ دیکھیں آگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بھی تو لوگوں کو زندگی دیتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ جن کے دل جو لوگ اللہ کو ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کا فرق ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کا جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے دل مردہ ہوتے ہیں تو یہ ایک اور قسم کی زندگی ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے آگے اس کے بارے میں میں بزیر تفصیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ اللہ نے دو قسمیں کھائیں وَالْسَمَا اِذَاتِ الرَّجْ وَالْأَرْضِ اِذَاتِ السَّدْ اب جواب کا جواب القسم ہوتا ہے یعنی جب بھی آپ قسم کھاتے ہیں تو جواب آنا چاہیے نا یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اور پھر میں چپ کر جاؤں گا تو آپ ہی کہیں گے بھئی خدا کی قسم کیا بولو تو سین آگے کیا تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج لگتا ہے گھر میں افتاری میں بہت اچھا کھانا بنا ہے ٹھیک ہے لگتا ہے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اچھا ہی ہوگا تو اگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم اور چپ ہو جاؤں تو پھر آپ میرے سے ایک جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جواب القسم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں وَالْسَمَا اِذَاتِ الرَّجْ وَالْأَرْضِ آگے قسم کھانے کے بعد کیا کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَسْلِ یقیناً یہ جو ہے یہ ایک ایسا کول ہے جو کہ فصل کرنے والا یعنی جو فیصلہ کرنے والا سیپریٹ کرنے والا فصل کلاس کو بھی کہتے ہیں جو فرقیمپل کلاس ٹو کو کلاس ٹھری سے سیپریٹ کر دیا گیا تو یعنی لَقَوْلُ الْفَسْلِ یہ ایسا کول ہے جو کہ سیپریٹ کر دیتا ہے یعنی اس قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَسْلِ یہ قرآن جو ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے ایک ایسا کول ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے ٹرُوتھ اینڈ فالسود کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ سی بخاری میں ہے کتاب الفضائل میں جہاں پہ آپ نے یہ بات ذکر کی کہ تین قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں ایک وہ مٹی ہوتی ہے جس پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ پانی کو ایبزوب کر لیتی ہے اور اس مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ پانی ریٹین بھی کرتی ہے کچھ ایبزوب کر لیتی ہے جیسے نورمل ایک ایک سرسبز اور شاداب ایک باغ ہے نا اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کیسی ہے اس میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو پانی کچھ تو کھڑا رہتا ہے اوپر ہی اور کچھ اندر چلے رہتا ہے اور پھر یہ کہ وہ مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے مٹی کو مزید ذرخیز بناتا ہے اور پھر اس میں سے جو پھل پھول نکلتے ہیں اس سے پھر باقیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں سے درخت نکلتے ہیں وہ شیڈ کا کام کرتے ہیں تو ایک مٹی ہوتی ہے جس کو پانی جب پڑتا ہے تو خود بھی فائدہ کرتی ہے دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے ایک مٹی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک فرش ہوتا ہے ایک ماربل فلور ہے نا اس پہ آپ پانی ڈال دے تو کیا ہوگا یا ایک پتھریلی سی مٹی وہ کیا کرتی ہے وہ پانی ریٹین کر لیتی ہے پانی اس کی اوپر ماربل فلور کی اوپر پانی ڈالیں پانی اوپر رہ گا مٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ اندر جائی نہیں رہا لیکن اوپر فائدہ ہے کوئی چڑیا آگئی کوئی جانور آگیا اس نے وہاں سے پانی پی لیا اس کو فائدہ ہو گیا یہ دوسرے قسم کی مٹی ہے اور تیسری قسم کی مٹی کیا ہے جو پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن نہ اندر فائدہ ہوتا ہے نہ اوپر جیسے سہرہ کی مٹی ہوتی ہے سہرہ کے اندر اگر آپ پوری بالٹی بھی پانی کی ڈال دیں وہ پانی کتر چلا گیا پتہ نہیں جلا اور نہ وہ اوپر ریٹین ہوا نہ وہ سہرہ ذرخیز ہوا اس سے اور نہ اوپر پانی ریٹین ہوا کہ کوئی جانور ہی آگے پی لیتا تو یہ بالکل بیکار مٹی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ان تین قسم کی مٹیوں کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس دل پر قرآن کا علم پڑھتا ہے آکے ایک شخص ہے جس کی اوپر جب قرآن کی تعلیمات اس کے دل پر پڑھتی ہیں آکے تو وہ خود بھی فائدہ کرتا ہے اس کے عمل میں فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے جیسے آپ ابھی یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا بہت فائدہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تو آپ یہ نالج جو ہے اس کو انٹرنلائز کریں اپنے بہیوئر کو اس کے مطابق چینج کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تو پھر آپ اس مٹی کی مانندہیں جو سب سے اچھی مٹی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو کیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو یہ ہے سب سے زرخیز مٹی دوسری مٹی کیا ہے جس کی اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یعنی جس طرح آپ کو کسی نے واتس ایپ پہ کچھ میسیج بھیجا آپ نے خود تو عمل نہیں کیا لیکن بہرحال فورڈ آپ نے کر دیا دوسروں کو تو یہ وہ ایکزامپل ہے کہ خود تو فائدہ نہیں ہوا لیکن بہرحال دوسروں کو فائدہ ہو گیا اوپر سے کسی چڑیا نے کسی جانور نے آگے پانی پی لیا تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ فورڈ کرنے کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہوگے کہ ایسے لوگوں کو جو فورڈ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں واتس ایپ پہ ٹکا ٹک میسیج بھیج دیتے ہیں کوئی ان کو فوراں آیت حدیث ملتی ہے فوراں سے فورڈ کر دیتے ہیں سارے گروپس پہ ڈال دیتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ فورڈ بھی کریں خود بھی عمل کریں یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے ایمان والا کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو یعنی کہ جو کہتے ہو نا وہ خود بھی کیا کرو یہ نہیں کہ کہنا چھوڑ دو کہو ضرور کہو دعوت دین کرنا یہ بڑے ضروری چیز ہے لیکن سہاتھات خود بھی عمل کرو تو اپنے آپ کو نہیں بھولنا تو یہ دوسری ایکزامپل جو ہے نا وہ بندہ جو ہر چیز کو فورڈ کر دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا یہ اس کی مثال ہے ایسی مٹی جو پانی کو ریٹین اوپر ریٹین کرتی ہے اندر ایبزوب نہیں کرتی اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس پہ جب قرآن کا علم پڑتا ہے تو نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو ہوتا ہے نہ وہ خود عمل کرتا ہے نہ وہ شیئر کرتا ہے ہم تو ڈوبیں ہیں سلام تم کو بھی لے ڈوبیں گے نہ خود فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کی جارہا ہے تو بالکل اس طرح جس طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے زمین میں مٹی کے اوپر جب پانی پڑتا ہے اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں بالکل اسی طرح سے ایک مرہ ہوا دل بھی جو ہے نہ وہ قرآن کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے ایک دل جو مرہ ہوا تھا جب اس پہ قرآن کی روشنی پڑتی ہے اور وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو الحمدللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر قرآن کی آیات پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے تو انسان پھر کیا چیز ہے تو یہاں پہ بتایا گیا آگے فرمایا اور یہ کوئی تمہارے کوئی شغل کی چیز نہیں ہے حضل کہتے ہیں کہ بیکار سی کمزور سی چیز کو حضل کہتے ہیں یعنی قول الحضل جو ہے ایسی سپیچ ہے جو فائدہ نہیں دیتی یعنی جو کہتے ہیں نا لائٹ انٹرٹینمنٹ میں ہو رہی ہے کوئی ٹی وی کا ڈراما نہیں ہے یہ یہ کوئی نیوز تبصرہ نہیں ہے یہ کوئی کومیڈی جوک نہیں ہے یہ کوئی لائٹ چیز نہیں ہے لینے والی یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو وہ اٹینشن نہیں دی رہے ہوتے ہیں یا کئی ایسے نون مسلمز ہوتے ہیں جب وہ ریلیجس سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو گریک میتھولوجی پڑھ رہے تھے کل اچھا پھر ہم نے ہندو آئیڈلز کے بارے میں پڑھا پھر ہم لوگوں نے فلان کو پڑھا اور پھر ہم نے اسلام کو بھی پڑھ لیا یعنی وہ اسلام کو بہت ہلکہ لے رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو کہ جب ان کے اوپر ان کو دعوت دی جاتی ہے قرآن کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو بہت لائٹلی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں آپ کبھی ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کئی لوگ جو ہیں وہ گھر میں قرآن لگا لیتے ہیں تو ضرور لگا لیں آپ قرآن کی تلافت سنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں قرآن جو ہے نا وہ وہ ما ہوا بالحضر ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لگا کے نا شاپنگ کیلئے لکل جائیں کہ بس دی گھر میں لگا ہوا تھا یا گھر میں آپ لوگ سارے گھپیں مار رہے ہیں پیچھے قرآن ایسی بیک گراؤن میں لگا ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے قرآن اگر لگا ہوا ہے تو کم از کم ایک بندہ گھر میں بیٹھا اس کو سن رہا ہو کم از کم ایک بندہ جو ہے ضرور بیٹھا ہوا اس کو توجہ سے سن رہا ہو کیونکہ یہ آپ کے لوگ کے لیے انٹیٹینمنٹ کے لیے نازل نہیں ہوا یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسان جو ایسے عبرت حاصل کرے وَمَا هُوَا بِالْحَزْل اچھا جی آگے فرمائے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَ یقیناً وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ مکرو فریب کر رہے ہیں وہ لوگ کوئی نہ کوئی سٹرٹیجی بنا رہے ہیں تمہارے خلاف اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَ اس کا مطلب ہے یقیناً وہ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے یقیناً وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں یقیدو نہ سیکرٹ پلوٹ کو کہتے ہیں یعنی کوئی چھپ چھپ کے جو بندہ سازش کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکر بھی استعمال ہوئے وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تو مکر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی کو اپنے دشمن کو مسلیڈ کرنا دشمن کو مسلیڈ کرنا تو اب سب بندہ سوال کر ساتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر مکر کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر رہے جو مسلمانوں کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک لینگویج کا سٹائل ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اللہ ان کے ساتھ کرے گا یعنی اللہ بدلہ لے گا تمہارے بحاف پر بدلہ لے گا کہ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چل دی ٹھیک ہے اور اللہ کی چال جو ہے وہ پھر سب سے بیست ہوتی ہے وہ پھر جب ہوگا اللہ کا فیصلہ ہونا وہ یہ جو اللہ کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نا مومنین کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے خلاف اگر وہ پلاننگ کرتے بھی ہیں تو پریشان نہیں ہونا اس بات میں تو یہاں پہ فرمایا اب یہ کیا پلاننگ ہے جو کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی آپ سے سین این پلاننگ کیا کر رہے ہیں فاکس نیوز بی بی سی وغیرہ وغیرہ یہ سارے چینلز جو ہیں یہ کیا نیرٹیو بھیج رہے ہیں یہ کیا لبرل فلسفی آپ کو پڑھا رہے ہیں سارا دن کیا آپ کو بتاتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت ان کی جو بات ہے وہ کس طرف ریوالو ہو رہی ہے یہ کیا پلان کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں صدق اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولا یہ سارے چینل تو ان کا تو کام ہی جھوٹ پر مبنی ہے ہر سچی بات کو جھوٹ کر کے بتا دینا جھوٹ کو سچ کر دینا یہ تو سارا دن یہ کرتے رہتے ہیں تو اصل میں پلاننگ کیا ہے مسلمانوں کو کنٹرول کرنا مسلمانوں کو دین سے ٹانا یہ ساری چیزیں تو یہ آپ دیکھیں کہ کرسچن مسیندری نے ایفریکہ میں کیا کیا یا ایون پاکستان میں کیا کیا جب وہ یہاں پہ آئے انہوں نے کیا کیا اپنی پلاننگ کی کہا کہ لوگوں کو گھرنے کا طریقہ ہی ہے مسلمان ہیں ان کو پہلے چکروں میں بچے جو ہیں ان کے ہمارے کریکلم کو پڑھیں گے اور علاج مالجے کی شکل میں ہمارے ہسپتالوں میں آنگے وہاں پہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ نے نہیں ایسا علیہ السلام نے نعوذ باللہ ہیل کی ہے اپنی طاقت سے اس قسم کی باتیں کہا کے اور پھر عیسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا کے ان کی اس پہ لے کے جانا آہستہ آہستہ چینج کریں گے ان کی پلاننگ ہے ایک شیخ تھے وہ کہتے ہیں افغانستان میں ہم جب تھے تو وہاں پہ کرسچن مشنریز آئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے چلے گے کہتے ہیں میں دیکھا کہ جب اس طرح پہ میں عشاء پڑھنے جا رہا تھا تو وہ لوگ نا ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آگ لگا کے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سارے پلاننگ چل رہی تھے کہ انہوں نے افغانستان میں کس طرح سے اپنا کام پھیلانا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم رات کو میں تو گیا عشاء کی نماز پڑھنے جا کے سو گیا کہتے ہیں یقین کریں میں صبح فجر کے لئے اٹھا وہ در ہی بیٹھے ہوئے تھے ساری رات وہ پلاننگ کرتے رہے انہوں یقیدو نا قیدہ وہ ساری ساری رات پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ کے خلاف آپ کے خلاف بڑی پلاننگ کرتے ہیں بڑی سٹرٹیجی لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اس راستے سے ہٹائے جائے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَقِدُ قَئِدَ اور اللہ تعالیٰ بھی ایک پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم بھی ایک پلاننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نہیں فرمایا یا ان کے لئے کہا تھا انہوں یقیدو نا قیدہ وَأَقِدُ قَئِدَ کہ وہ بڑی یقیناً بڑی محنت کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی پلاننگ کر لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا پلاننگ اللہ کو کوئی محنت مشکت نہیں کرنی پڑی تم پوری اپنا بس لگا لو پلاننگ کرنے میں مسلمانوں کو خراب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دین کو پھوکوں سے بجانے کی کوشش کر لو تم پوری محنت کرو کوشش کرو جس طرح تم ہمارے کریکلم کے اندر چینجز لاتے ہو جس طرح تم دنیا میں تم نے فساد برپا کیا ہوئے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں توہین آمیز خاکیں چھاپنا اور عیسیٰ کی چیزیں کرنا اور مسلمانوں کو عذیت پہنچانا اور کبھی ہجاب پہ بین لگا دینا کبھی نکاب پہ بین لگا دینا کبھی ازان پہ بین لگا دینا سارا وقت بس یہی کام چلتا رہتا ہے تم اپنے پلان کرتے رو پھر کہ جی مسلمانوں کے اندر ہم لوگ جو نب وہ فاشی کو کیسے عام کریں ان کے بیچ میں فلان چیزوں کو عام کیسے کریں یہ سارے تمہارے پلان چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقید اکیدہ اور میں ابھی پلان کر لیتا ہوں کوئی میند نہیں کرنی پڑے گی یعنی اللہ تعالیٰ ان دی اینڈ کامیابی جو نب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی دے گا اللہ تعالیٰ کیلئے کیا مشکل ہے وہ عقید اکیدہ اللہ تمہیں ایک ہوا کے جھونکے سے اڑا دے اللہ تمہیں ایک زلزلے سے ختم کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ساؤنڈ ویو سے مار دے جس طرح پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں اللہ کیلئے کیا مشکل ہے تم تو اپنے پلان کرتے رو لیکن یاد رکھو فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو ہی ہوگی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پھیل کر رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر کچھے اور پکے مکان کے اندر اسلام داخل ضرور ہوگا اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کیسا ہوگا تو کر لہا تم اپنے پلان جو تم نے کرنے اور اللہ بھی یہ بات اچھاہت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے پلان بھی ہو کے رہیں گے تو پھر ان کافروں کو تھوڑی سی مولت دے دیں ایک چھوٹی سی مولت یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے یعنی تمہیل کہتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دینا ڈیڈ لائن میں یعنی کسی نے آپ کو پیسے واپس کرنے تھے آپ نے کہا چلو ایسا کرو ابھی نہ دو مہینے بعد دے دینا دو مہینے بعد دے دینا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑی سا ٹائم دے تھوڑی مولت دے ان کو لیکن یہ نہیں کہا کہ کھولی چھوٹی دے دیں تھوڑی سی مولت دے دیں کیونکہ پکڑے یہ جائیں گے ان کو صرف ایک مولت مل رہی ہے توبہ کرنے کے لیے اپنے رستے کو بزنے کے لیے لیکن ایونچولی یہ پکڑے جائیں گے مولت دینے میں اور پرمنٹلی چھوٹی دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک انسان کہتا ہے میں تمہیں مولت دے رہا ہوں تین مہینے کی پیسے واپس کرنا ایک بندہ کہتا ہے میری طرح سے زاد ہو مت واپس کرو دونوں میں فرق ہے نا تین مہینے کی مولت کے مطلب ہے تین مہینے کے بعد میں پکڑوں گا تو جا کے تین مہینے کی مولت دے رہا ہوں اللہ سبحانہ طرح فرمارے ہیں ایک چھوٹی سی ان کو مولت دے دیں اور یہ دیکھیں یہ مکی سورہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کے پر بڑے ظلم ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو فلا فلا چھوڑ دو کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بدعا بھی کر دی نا اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کا کرک دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہاں ان کے خلاف فات اٹھ جاتے کہ یا اللہ ان کو برباد کر اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا کی پھر بدعا کی کس کیلئے کی عطبہ بن ابی لہب کے لئے ابو لہب کے بیٹے کے لئے بدعا کی کہ یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس کیوپر چھوڑ دے اور ہوا کیا کہ وہ ایک اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا کے نا سہرہ میں کیمپنگ کر رہا تھا تو ایک شیر آیا جو سارے ٹینٹوں کو چھوڑ کے نا اس کے ٹینٹ کے اندر گھسا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا کہ اس کا جسم بچا ہی نہیں بیچ میں سے کیونکہ اس نے نبی کو بہت عذیت پہنچائی تھی بہت عذیت پہنچائی تھی پھر آپ کے ہاتھ کھڑے گئے اور آپ نے کہا کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس کیوپر چھوڑ دے اور پھر یہی ہوا کہ ایک شیر نے آکھ اس کو چیر پھاڑ دی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابھی آپ رک جائیں ابھی آپ ان کے خلاف بدعا نہ کیجئے گا ابھی آپ رکیں کیونکہ اگر آپ نے بدعا کر دی پھر تو یہ دباہ ہو جائیں گے آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے آپ کو جب لوگوں نے عذیت پہنچائی آپ کو پتھر مارے حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے فرشتہ آگیا وہاں پہ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیں میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا ایک بدعا نہیں بچے گا ان میں سے آپ نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے پیدا ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلُهُمْ رَوْعِدَ آپ اپنی طرف سے پھلال افعاد اور گزر کریں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب دے گا سو مجھے بین سسٹرز یہ خوبصورت سورہ اپنے اختتام کو پہنچی اس سورہ میں ہم لوگوں نے مختلف سفر دیکھے ایک سفر وہ نجب الساقب کا جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہمارے لئے اور یہ سٹارز کی اوپر انویسٹیگیشن یہ ایک بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے جس کو توفیق ہو وہ ضرور اس کی اوپر ریسرچ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک سفر کا ذکر کیا جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے ایک انسان پیدائش سے لے کر اپنے اختتام تک کیا اس کا ایک سفر ہوتا ہے اور پھر ایک سفر وہ بھی ہے کہ جو زمین کی مٹی کے اندر سے نکلے ہوئے پودے کا ہوتا ہے آسمان سے بارش پڑتی ہے اور پھر ایک اور سفر یہ بھی ہے اس انسان کا جس کا دل مر چکا ہو قرآن سے دور ہو اس کے دل پر جب قرآن کا نور برستا ہے تو وہ پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بس آپ پھر اب ان کو تھوڑی سی مولت دیں اور اللہ تعالیٰ کے پلانز ہو کر رہیں گے آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے جو لوگ دین والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا اور الحمدللہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی موٹیویشن کی بات ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی غلطیاں کو تحیہ گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل مرکات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہ ہم بابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکاتو بلیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ